اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گمبد و مینار کے شہر مالے گاؤں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی کے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں خواتین اس میں مردوں سے کچھ آگے ہے روزے کے معاملات کے اندر لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی کمی ہے اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی روزہ رکھنے سے محروم ہے اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں لوم چلاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور ان کا عذر یہ کہ دھوپ بہت ہے تمازد بہت ہے شدد بہت ہے واقعی موسم تو گرم ہے کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا اور گرمی کا اور محنت کا عذر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عذر یا محنت کا عذر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف روزہ چھوڑتا ہے کام دھام کی وجہ سے آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجئے آپ کام شوٹ کیجئے لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے اس لئے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے ایک روزے کی کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف نے رکھا گیا ہے ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے جو فضیلت ان دنوں کی ہے یہ موسم ہے روزے کا اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں یہ گنہگار ہوں یہ سخت گنہگار ہوں جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ اور توبہ بھی کرنے پڑے گا یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوچ کر تو ساٹھ روزے رکھنے پڑے گے ایسا نہیں ہے ایک ہی روزہ رکھنا ہے یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر ساٹھ روزے ان کے لئے کفارے مات لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا اس نے ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا لیکن ساتھ ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا سچی توبہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگی بلکہ جن لوگوں کی پہلے جن لوگوں کی روزے کسی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے پہلے چھوڑ گئے تو وہ عام دنوں میں گئرے رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لیں روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شبہ میراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کیچی سے کاتا جا رہا ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے اس لئے یہ دنیا ہے یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑھتے خوشی گمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی لیکن ایک دن آخرت ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی آج عمل کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جب اس عمل کا سلح ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پشتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکھٹا کرنی ہوتی کچھ عمل کر لیا ہوتا بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف دو اور ایک دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اب زندگی ختم ہو گئی ہے اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا اس لئے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجئے روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے